موسیقی عزیز طلبہ و طالبات مولانا ازاد نیشنل اردی نیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر محمد افسر علی آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم نجامت فاصلاتی تعلیم کے تحت چلنے والے کورس ڈی جی ایم سی کے پہلے پرچے میں صحافت کا تعریف اور ہندوستانی سیاسی نظام کے پانچویں اور چھٹوے اکائی پر بات کریں گے اس اکائی میں ہم صحافت کے اصول اور ترکیاتی صحافت میں اکبار کے رول کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے عزیز طلبہ و طالبات جمہوری ممالک میں پریس کو جمہوریت کا چوتھا ستون مانا جاتا ہے پریس کے تعلق سے یہ تصور عام ہے کہ یہ سوسائٹی کے کمزور طبقے کی آواز ہے پریس کی یہی خوبی اسے عوام میں مقبول بناتی ہے ہر عام و خاص حالاتِ حاجرہ سے لے کر ہر چھوٹے بڑے مدے سے باخبر رہنے کے لیے میڈیا یا پریس کا ہی سہارہ لیتا ہے ایسے میں پریس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں تک صحیح اور گئر جانبداری سے خبروں کو پہنچائے کیونکہ صحافی کی ایک ہلکی سی لغزس بھی سماج میں انتشار کا سبب بن سکتا ہے پریس کی اس اہم ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے بہت سارے اداروں کا قیام ہوا ہے جس سے سماج تک صرف صحت مند خبروں کے ہی رسائی ہو سکے دور حاضر میں پریس کو کئی طرح کے مسائل کا بھی سامنا ہے ہم صحافت سے مراد خبر کی تعریف، صحافت کے اصول، خبر رسائے ادارے، صحافتی اخلاقیات، ہندوستان میں صحافتی ذابطہ اخلاق، پریس کانسل آف انڈیا، ترقیاتی ترسیل، ترقیاتی ترسیل کے اہم خصوصیات، ترقیاتی ترسیل میں جرائے ابلاغ کا رول اور ترقیاتی ترسیل میں اخبار و رسائل کے رول پر گفتگو کریں گے صحافت سے مراد جریدہ، جرنل، صحافی، جرنلیسٹ اور صحافت، جرنلیزم، الفاج کی اصل اوریجن، لاتینی اسطلاح دیرول نوس کا فرانسیسی ماخذ ہے جس کا مطلب روجنامہ سے ہے، صحافت کی شروعات قبل مسیح روم سے ہوتی ہے خبر کسے کہتے ہیں؟ بلا شبہ لفظ خبر کے اصل معنی کوئی نئی چیز یا جدت کے ہوتے ہیں واقعات کی تازہ ریپورٹ ہی نئی چیز ہوتی ہے پندرہویں صدی میں خبروں کا استعمال عام طور سے اطلاعات کے لیے ہونا شروع ہو گیا تھا خبر ہمیشہ ایک ریپورٹ ہوتی ہے اور کوئی واقعہ بزاتے خود خبر نہیں ہوتی بلکہ صحافتی انداز میں تحریر کی گئی اس ریپورٹ کو خبر کہتے ہیں صحافت کا پہلا اور اہم اصول سچائی ہے ایک صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معروضیت کی بنیاد پر خبر کا انتخاب کرے خبر کی اشاعت سے قبل مسدقہ ذرائع سے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے صحافت کے اخلاقی اصولوں میں یہ بھی اہم ہے کہ خبر لکھتے وقت اس بات کو ملحوظ رکھا جائے کہ اس سے کسی طبقے یا برادری کی جذبات مجروح نہ ہوں کچھ اہم ہندوستانی خبر رسا اداروں کے نام اس طرح سے ہیں خبر لکھے جانے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اگر خبریں انورٹیٹ پرامیڈ یعنی الٹا احرام کے فارمیٹ میں لکھی جائیں تو کاری کو آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے صحافیوں کے لیے ذابطہ اخلاق سن 1920 کے آس پاس سے ہی تشکیل پانی شروع ہو گئے تھے آج پوری دنیا میں 60 سے زیادہ ملکوں نے اخلاقیات کے ضوابط دیئے ہیں اور اسے نافذ بھی کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کی اخلاقیات کے ضوابط حیط اور دائرہ عمل کے تعلق سے ایک ملک یا علاقے سے دوسرے ملک یا علاقے میں مختلف ہوتے ہیں کچھ ملکوں میں صحافیوں نے از خود ضوابط تیار کیے ہیں اور انہیں صحافیوں کے پیشہ وارانہ تنظیمیں نافذ کرتی ہیں جبکہ دیگر ملکوں میں ان ضابطوں کو حکومتیں تیہ کرتی ہیں میک ورائٹ کمیشن کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صحافیوں کے اپنے ایمان و عقیدیں کے تہیں واضح ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن عوام کے تہیں یہ ذمہ داریاں دگنی ہو جاتی ہیں میڈیا ادارے سے وابستہ صحافیوں کی مہائداتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کی سماجی ذمہ داری ہوتی ہے جس کے تحت رائے آمہ اور بحیثیتیں مجموعی معاشرے کے تہیں ان کے ناغذیر فرائض ہوتے ہیں آل انڈیا نیوز ایڈیٹرز کانفرنس نے صحافت کے لیے کچھ ذابطے اخلاق منظور کیے ہیں آزاد صحافت آزادانہ سماج میں ہی فروغ پا سکتا ہے اس لئے اخبار کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک اور معاشرے میں اتحاد اور بھائیچارے کو فروغ دے جبکہ فرقہ وارانہ جذبات وہ منافرت پیدا کرنے والی مواد کے اشارت سے پرہیز کریں اداریاں مزامین ایڈیٹر کے نام خطوط اور تفسرے میں جس خیال کا اظہار کیا گیا ہے وہ منذبت ہونا چاہیے خبر سیاسی رہنماؤں کسی فرقے یا جماعت کے خلاب بدکلامی سے پاک ہو نیز کوئی تحریر ایسی نہ ہو جسے تشدد بھڑکنے کا اندیشہ ہو سحافی کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی سچائی سے سمجھوتا نہ کریں کسی فرقہ وارانہ واقعے پر جھوٹی ریپورٹنگ سے پرہیز کرنا چاہیے خبروں میں کسی کمیونٹی یا فرقے یا جماعت کا نام نہیں لکھنا چاہیے خبروں میں پیش کیے جانے والے اعداد و شمار کے ذرائع کا حوالہ ضرور دینا چاہیے حقائق اور اعداد و شمار کے اشاعت تصدیق کیے بغیر شایع نہیں کرنا چاہیے پریس کانسل آف انڈیا کا قیام پہلی بار پریس کمیشن کی شفارشات کے بنیاد پر 1966 میں کیا گیا تھا موجودہ کانسل پریس کانسل ایکٹ 1978 کے تحت کام کرتا ہے یہ خود مختار ادارہ قواشی جوڈیشیل ہے اس ادارے کو پریس کے محافظ کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے اس ادارے کا سربراہ عام طور پر سپریم کورٹ کے ریٹائر جج ہی ہوتے ہیں اس ادارے میں سربراہ کے علاوہ 28 کارکون ہوتے ہیں جن میں 20 رکن میڈیا سے جڑے اداروں سے ہوتے ہیں پانچ ارکین پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی طرف سے نامزت کیے جاتے ہیں تین ارکین سہیت ایک ایڈمی، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اور بار کانسل سے منتخب کیے جاتے ہیں ان ارکین کی مدت تین برس ہوتی ہے خدمات سے شبہ درست ہونے والے رکن کو دوبارہ منتخب نہیں کیا جاتا ہے پریس کانسل آف انڈیا نے صحافت کے لیے چند رہنمہ اصول مقرر کیے ہیں جو ملک و قوم کے مفاد میں ہیں اشتہال انگیز اور شنشنی خیز سرکھیوں سے گریز کرنا سرکھیوں سے خبر کے اندر کا مواد واضح ہونا چاہیے اور ان میں منصفانہ مطابقت ہونی چاہیے کسی حادثے یا واقعے میں حلاق ہونے والوں کی صحیح تعداد میں اگر شبہ ہو تو مختلف ذرائع سے تشدیق کر لینی چاہیے خبروں کی پیشکشی میں تفسرے یا اقتداری فیصلے سے بچنا چاہیے خبروں کی پیشکشی میں دو فیرکوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے مواد سے بچنا چاہیے خبروں کی زبان بہت متدل ہونی چاہیے جسے سماج میں تمام طبقات میں بھائی چارہ قائم رہے ترسیل ترقی کو سامنے لانے میں اہم رول ادا کرتا ہے سماجیات، نفسیات اور معیشیات کے مہارین کا ماننا ہے کہ ترسیل کے مناسب استعمال سے ترقی کی رفتار میں تیزی لائی جا سکتی ہے ترسیل کے عام معنی ہے ایک فرد کا دوسرے فرد سے ایک جماعت یا ایک ملک کا دوسرے ملک کے درمیان اشتراک اس عمل میں پانچ اناثر کام کرتے ہیں سینڈر، انکوڈنگ، چینل، دیکوڈنگ، ریسیور سماجیات اور معصلات کی ماہر نورا کروس کبریل کو مدر آف ڈیولپمنٹ کمپنکیشن کے طور پر جانا جاتا ہے نورا کریل اسیا میں ترقیاتی ترسیل کے نظم و ضبط کا ایک اہم نام ہے ان کے مطابق نورا کرسیل فن اور تجرباتی عمل ہے جس کے جریعے کسی ملک اور اس کے عوام کو غربت سے حرکیاتی معاشی نوش و نمہ کی طرف لے جانے میں مدد ملتی ہے جو زیادہ سماجی اور مساوات پیدا کرتا ہے اور انسانی اہلیت کی تکمیل کرتا ہے ایورٹ روزر مہرے معاشلات اور سماجیات ہیں انہوں نے diffusion of innovation اور early adapter کا نظریہ دیا ان کے مطابق innovation should be widely adopted in the order to attain development and sustainability in real life situation and adaptability of culture played a very relevant role where ever the theory was applied اس طرح سے ان کا ماننا ہے کہ ترکیاتی ترسیل ایک ایسا ترسیلی عمل ہے جس سے ترقی میں اضافہ ہو اس کے استعمال سے یا تو عام ترقی میں اضافہ ہوتا ہے اس سے ترقی کی فضا پیدا ہوتی ہے یا کوئی مخصوص ترکیاتی پرگرام یا منصبے کو تقویت ملتی ہے ایورٹ روزر نے diffusion of innovation میں چار انصور کا ذکر کیا ہے innovation, communication channel, time and social system اس کے استعمال سے نہ صرف ترقی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس تسلسل کے لیے ایک خاص فضا بنتی ہے یا ماحول پیدا ہوتا ہے ترکیاتی ترسیل کے اہم خصوصیات ترکیاتی کردار اور مقاصد لوگوں کی مدد کے لیے کوئی پرپیگینڈا نہیں سامائن سے جواب پیدا کرنا لوگوں میں تنقیدی شعور پیدا کرنا لوگوں میں ذمہ داری کا احساس کرانا دو طرفہ ترسیلی عمل ترکیاتی ترسیل کے اوزار کا استعمال ترکیاتی ترسیل میں پریس یا میڈیا کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے انسان جب تک تبدیل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ذہن میں بدلنے کا ارادہ نہ ہو اور ارادہ کو بڑھاوا اور تقویت دینے کے لیے ایک میڈیم چاہیے پریس یا میڈیا فرد کے لیے ایک مشن کا کام کرتا ہے اور اسے ترقی کی راہ پر چلنے کے لیے مائل کرتا ہے امریکی سکولر دینیر لرنر کو ان کی تخلیق مورڈنائزیشن تھیوری کے لیے جانا جاتا ہے انہوں نے اپنی تحقیق کے لیے ترکی کو چونا امریکی میڈیا سکولر ویلبر شام اور ایورس روزر بھی ان کے پروڈیٹ کے حصے تھے دینیر لرنر نے انہیں سو انٹھاون میں دی پاسنگ آف تریڈیشنل سوسائیٹی مورڈنائزنگ دی میڈل اسٹ میں روایتی سماج کے جدید سماج میں آنے والی دکوتوں کا ذکر کیا ہے ان کا ماننا ہے کہ ریشٹ آف دی ورل شوڈ فالو دی ویسٹرن کونسیپٹ آف موڈنیٹی تو اچیب ڈیولپمنٹ اپنی تحقیق ماس میڈیا آنڈ نیشنل ڈیولپمنٹ میں ویلبر شام نے ملٹیپلائر کی بات کی ہے ان کا ماننا ہے کہ روایتی ذرائع ابلاغ ترکیاتی ترسیل میں وہ کردار نہیں ادا کر سکتے جو جدید ٹیکنالوجی کر سکتے ہیں ان کے مطابق جدید کمیونکیشن ٹیکنالوجی ترکیاتی ترسیل میں ملٹیپلائر کی حیثیت رکھتا ہے یعنی اس کے ذریعے ترکیاتی ترسیل کے پیغام کو بہت ہی بہتر اور موسر انداز میں پہنچایا جا سکتا ہے جس کا ریسیور پر جادوی اثر ہو سکتا ہے ترکی سے مراد وہ تبدیلی ہے جو کسی فرد کسی جماعت کسی ملک یا ساری دنیا کے لیے بہتری کے لیے ہو مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ تبدیلی لائے کیسے جائے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آئے اس کے آس پاس کا محول تبدیل ہو اس کا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو ذہن میں اس قسم کے خیال ضرور آتے ہیں اس طرح کی خواہش ہے کہ میں دوستوں جیسا بن جاؤں اس کو ہم امپیتھی یا ہم احساسی کی ہم اہنگی کہتے ہیں اگر ہم کسی ذرائع ابلاغ کی بات کریں تو ہمیں اس کے رول پر بھی نظر رکھنی ہوگی ان میں سے سبھی کا ایک متعین کردار ہے جیسے اخبارات یا دیگر میڈیا کا ذرائع ابلاغ کے میڈیم کی اپنی اپنی خصوصیت ہے اخبارات و رسائل کے اپنے اپنے حدف ہیں اپنی کائنات اور قارئین ہیں ان ٹارگیٹ گروپس تک دوسرے ذرائع کے مقابلے اخبار و رسائل کی رسائی آسان اور مؤثر ہے ایسے میں سرکاری و گیر سرکاری عوام کی زندہی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے عزیز طلبہ و طالبات اس طرح ہم نے نظامت فاصلاتی تعلیم کے تحت چلنے والے کورس ڈی جے ایم سی کے پہلے پرچے کے پانچوے اور چھٹوے ایک آئی پر بات کی جس کے تحت ہم نے صحافت کے اصول اور ملک کے ترقی میں ترقیاتی صحافت کے رول پر تفصیلی روشنی ڈالی مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں امید ہے کہ ہمارا یہ ویڈیو لیسن آپ کے لیے مفید سابیت ہوگا ڈی جے ایم سی کورس کے ایک نئے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم جلد حاضر ہوں گے آداب موسیقی 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 موسیقی